نمازکار دوستوں ویڈیو کافی دھماکے دار یہاں پہ ہونے والا ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ویڈیو جو ہے جسٹ ایک انفورمیشن پرپس کیلئے اس میں میں آپ کو چار ایسے پینی سٹوکس اور ملٹی ویگر سٹوکس بتاؤں گا جو دھماکہ یہاں پہ کرنے والے ہیں لیکن ویسلیشن ان کا کریں گے دوستوں اگلی ویڈیو میں ایک ایک کر کے ان سب ہی جو سٹوکس ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کیا ابھی خریدنا چاہیے یا نہیں چاہیے کیونکہ دوستوں اولیڈ یہ ہزار پرسنٹ تک کا ریٹن دے چکے ہیں پچھلے صرف اور صرف باؤون ٹریڈنگ سیسن میں تو اگر آپ بھی یہاں پہ سرچ کر رہے ہو ایسے ملٹی بیگر سٹوکس اور پینی سٹوکس جو دو ہزار بائیس میں دھماکہ کر سکتے ہیں تو ساید آپ کی جو سرچ ہے یا خوج ہے یہاں پہ ختم ہوتی ہے لیکن خریدنا نہیں خریدنا اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے ہم اگلے ویڈیو میں پورا ایک ایک سٹوک کے بارے میں ڈسکسن لیکن اس ویڈیو میں صرف اور صرف انفرمیشن کے لیے میں آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں تو دوستوں نمسکار شواغت ایک بار پھر شاہب سبھی کا آپ کے اور ہمارے یوٹیوب چینل انویسٹمنٹ گروہ کے اوپر دوچلیے فٹا فٹ سے دوستوں ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں اور ایسے چار پہنی سٹوکس آپ کو بتاؤں گا جو صرف اور صرف باون دنوں میں ہزار پرسنٹ کا ریٹن اپنے انویسٹرز کو دے دیا ہے یعنی کہ اگر آپ نے ایک لاکھ روپے انویسٹ کیا ہوتا تو وہ ایک لاکھ ابھی تک دس لاکھ سے اوپر ہو گیا ہے تو آپ کے فٹ وولیوم ہے کی نہیں اگر نہیں ہے تو چیک آؤٹ کیجئے کون سے ایسے سٹوکس ہیں تو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستوں اگر آپ انویسٹمنٹ کرنے کی پلاننگ کر رہے ہو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہو ابھی تک نہ تو کوئی ڈیمیٹ اکاؤنٹ ہے تو آپ گرو ایپ کے مادیم سے آدیتہ برلا منی کے مادیم سے ایڈلویس کے مادیم سے جی رو دا کے مادیم سے کسی کے جریعے بھی آپ اپنا آج سے ہی انویسٹمنٹ سٹارٹ کر سکتے ہو سبھی کے لنک ڈسکرپسن میں جائیے اور چیک آؤٹ کیجئے اور اپنا آکاؤنٹ کھول کے آج ہی انویسٹمنٹ کیجئے تو ہماری لسٹ میں دوستوں چار ایسے پینی سٹروکس ہیں جو اچھا کازہ ریٹن اپنے انویسٹرز کو دے رہے ہیں تو بات کر لیتے ہیں پہلے پینی سٹروکس کے بارے میں کون سا ہے تو یہاں پہ دوستوں نیوز پیپر کی کڈنگ کے ساتھ میں میں آپ کے لئے یہاں پہ لے کے آیا ہوں ایسے ہی سرچ کرتے کرتے میرے سامنے ایسا یہ نیوزک نکل کے ہے جہاں پہ بتایا گیا کہ پینی سٹروکس جو دوہزار بائیس میں توفان مچا رہے ہیں گدر مچا رہے ہیں کون سے ہیں تو چلیے سب سے پہلے ہماری لسٹ میں یہاں پہ آتا ہے جو کہ آپ سکرین کو پر دیکھ بھی سکتے ہو دوستوں سی ایل مینوفیکچرنگ جی ہے دوستوں اس کے اوپر پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ کیسا پینی سٹروک ہے اور کیا یہاں پہ کر سکتا ہے اگر ہمارے ریگولر آپ یہاں پہ سبسکرائبر ہو تو آپ کو پتا ہوگا دسمبر کے مہینے میں میں نے اس کے بارے میں ایک ویڈیو بنایا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ یہ سٹروک جو ہے آنے والے دنوں میں ملٹی پیگر شابیت ہو سکتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھئے دوستوں کہ چووالیس روپے اور چالیس پیسے یعنی کہ چوالیس روپے چالیس پیسے یہ تین جنوری دوہزار بائیس کو یہاں پہ یہ سٹروک نکل کے آیا تھا اور ابھی اگر ہم بات کریں لاسٹ ٹریڈنگ سیسن کی تو یہ جو سٹروک ہے یہ بڑھ کے ہو گئے ہیں دوستوں پانسو انتیس روپے پچپنی پیسے یعنی کہ ماتر اور ماتر باؤنٹ ٹریڈنگ سیسن کا ہو یا پھر ماتر دو مہینے کا ہو اس میں یہ بڑھ کے دوستوں چوالیس روپے سے اور پانسو انتیس روپے ہو گیا ہے اچھا خاصا سٹروک ہے دوستوں اگر آپ نے انویسٹ کیا ہوتا دسمبر کے مہینے میں آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ملٹی بگر شابیت ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو جرور آپ اس میں ایک بار اپنا جو ہے حساب کتاب یہاں پہ کر سکتے ہو تو باؤنٹ ٹریڈنگ سیسن میں دوستوں ایک ہزار بان میں دسمبرو نو آٹھ پرسنٹ کا اس نے ریٹن دیا ہے اپنے انویسٹرز کو اور باؤنٹ ٹریڈنگ سیسن میں اور ایک لاکھ روپے اگر کسی بھائی نے یہاں پہ انویسٹ کیا ہوتا تو وہ گیارہ لاکھ اور بان میں ہجار روپے یہاں پہ ہو گیا ہوتا تو یہ ہے دوستوں ہمارا پہلا ملٹی بگر شابیت اور پینی شابیت پہلے تھا لیکن اب اس کو پینی شابیت ہم نہیں کہیں گے تو ہے اگلے سٹوک کے بارے میں یہاں پہ بات کر لیتے ہیں ہماری لسٹ میں دوستوں دوسرے نمبر کا جو سٹوک ہے وہ ہے سیجل گلاسیس جیہ دوستوں سیجل گلاسیس بھی تین جنوری دو ہزار بائیس کو پچیس روپے اور پجاس پیسے کا سٹوک تھا اور یہ لاسٹ ریڈنگ سیسن میں بڑھ کے دو سو ستاسی روپے اور چالیس پیسے یہاں پہ پہ پہنچ گیا ہے تو اس سیر نے بھی دو ہزار بائیس میں ابھی تک یعنی کہ تین جنوری دو ہزار بائیس سے اور ابھی تک لگ بگ لگ بگ اس نے ایک ہزار ستائیس پرسنٹ کا ریٹن دیا ہے اور اگر کسی انویسٹر نے اس میں صرف اور صرف ایک لاکھ روپے کا نویش کیا ہوتا تو وہ ایک لاکھ روپے آج گیارہ لاکھ اور ستائیس ہزار روپے کے اسپاس پہنچ گیا ہوتا یعنی کہ ایک ہزار ستائیس پرسنٹ کا توفانی یہاں پہ ریٹن اس جو سٹوک ہے شیجل گلاسیس اس نے بھی دیا ہے تو ابھی تک تو اس کے بارے میں ہم نے ویس لیسن پچھلی ویڈیوز میں نہیں کیا تھا لیکن دوستوں اسیل منفیکچرنگ کے بارے میں دسمبر کے مہینے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اس میں داؤں کھیل سکتے ہو ملٹی بگر شابت ہو سکتا ہے دو ہزار بائیس میں اگلا سٹوک کے بارے میں یہاں پہ بات کر لیتے دوستوں تو ہماری لسٹ میں تیسرے نمبر پہ ہے دوستوں کیسر کورپوریشن جیہاں دوستوں اس کے بارے میں بھی دسمبر دو ہزار بائیس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسر کورپوریشن بھی دسمبر دو ہزار اکیس میں ہم نے آپ کو ویڈیو کے مادیم سے بتایا تھا اور جان کر ہی دی تھی کیسر کورپوریشن بھی ملٹی بگر شابت ہو سکتا ہے آپ اس میں بھی دعویں ہاں پہ لگا سکتے ہو تو اس سٹوک کے بارے میں اگر ہم بات کریں دوستوں تو یہ سٹوک بھی تین جنوری اور دو ہزار بائیس کو ماتر ماتر تین تیس روپے اور سکتر پیسے کا سٹوک تھا اور ملٹی بگر سٹوک یہ بھی ہو چکا ہے اور اس نے ایک ہزار چومن پرسنٹ کا ریٹن اس نے دیا ہے ابھی تک کی یعنی کی لاسٹ ٹریڈنگ سیسن میں اور اگر آپ نے اس میں ایک لاکھ روپے کا نویس کیا ہوتا تو وہ ایک لاکھ اب گیارہ لاکھ اور چومن ہجار روپے کا ہو گیا ہوتا تو یہ بھی ایک اچھا خاصا سٹوک ہے انویسٹرز نے کافی اس میں انویسٹ بھی کیا ہے میرے پاس کمنٹ بھی آئے تھے کہ بھائی ہم نے یہ سٹوک لیا ہے کیا ہے اس کے بارے میں کیا آگے اس کے بارے میں وشلیسن کر کے تھوڑا سا بتائیے تو میں نے ان کو یہی سجیسٹ کیا دوستوں کی آپ اگر لیا ہے سٹوک تو اس میں تھوڑا سا ویٹ کیجئے اور آگے آنے والے دنوں میں اچھا خاصا سٹوک یہ ثابت ہو سکتا ہے تو وہی وہ دوستوں کی ایک لاکھ روپے کا گیارہ لاکھ چومن ہجار روپے بنا دیا ہے اس نے اور انویسٹرز کو ایک ہجار پرسنٹ سے بھی جیادہ کا ریٹن اس نے ماتر اور ماتر دو مہینے کے اندر دیا ہے تو یہ بھی ایک اچھا سٹوک ہے ہماری لیسٹ میں دوستوں آتا ہے چوتھے نمبر کے جو سٹوک ہے لیکن میں اگر آپ انویسٹمنٹ گروہ کے ریگلر کسٹمر ہیں کسٹمر نہیں کہوں گا ہمارے ریگلر فیملی میمبر ہیں تو یہاں پہ ایسیل منفیکچرنگ کے بارے میں کیسر کورپوریشن کے بارے میں ہم نے آپ کو دسمبر کے ویڈیوز میں بتایا تھا دس ملٹی بیگر سٹوک جو دو ہچار بائیس میں آپ کے پورٹ فولیو میں ہونے چاہیے یہ اس ویڈیو کے ہیڈنگ ہے تو جرور جا کے آپ چیک آؤٹ کیجئے گا ہمارے لیسٹ میں چوتھے نمبر کے اوپر جو سٹوک آتا ہے دوستوں وہ ہے شانتی ایجوکیشنل جیہا دوستوں شانتی ایجوکیشنل کے شیر بھی 99 روپے اور 55 پیسے کے آس پاس یہاں پہ تھے تین جنواری دوہجر بائیس کو اور وہ بڑھکے ہو گئے ہیں دوستوں آٹھ سو سٹھ سٹھ روپے اور اسی پیسے دوستوں آٹھ سو سٹھ سٹھ روپے اور اسی پیسے یہ ماتر 52 ٹریڈنگ سیسن میں پہنچ گئے ہیں اور اس نے بھی ریٹن دیا ہے سات سو اڑھ سٹھ تسملو دو تین پرسینٹ جو اگر ایک لاکھ روپے اس میں آپ نے انویسٹ کیا ہوتا کسی بھی نویس سک نے اس میں اگر ایک لاکھ روپے نویس کیا ہوتا تو آٹھ لاکھ اور اٹھ سٹھ ہزار روپے آج کی ڈیٹ میں اس کا پورٹ فولیو ہوتا تو یہ دوستوں ہمارے لسٹ کے چار دمدار ملٹی بیگر سٹوک 2019 کے اگر آپ کو جان کر اچھی لگ رہی تو ویڈیو کو لائک جور کیجئے چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا دوستوں اور ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ میں کچھ اور آپ چاہتے ہو کمنٹ کرنا کمنٹ کیجئے لیکن ان چاروں سٹوک کو خریدنا ہے یا نہیں خریدنا ہے اب کی ستیتی میں کیونکہ دوستوں اب ہی لگ بگ ایک ازار پرسنٹ کا ریٹن پچھلے 52 ٹریڈنگ سیسن میں دے چکے ہیں لیکن اب اس میں آپ کو داؤں کھلنا چاہیے نہیں اس کے بارے میں اگلی ویڈیو میں چاہوں گا کہ آپ انویس سٹارٹ کر دیجئے کسی بھی مادیم سے کہیں بھی آپ اپنے ڈیمیٹ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہو جہاں بھی آپ اچھا لگتا وہاں پہ ڈیمیٹ اکاؤنٹ کھلوا یہ پوری ویس لیجئے ہر ایک جو ڈیمیٹ اکاؤنٹ ہولڈر ہیں ان سے آپ سلا لے سکتے ہو مادیم سے اگر آپ کرتے ہو تو 100